نمشہار دوستو آپ سبھی کا بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اون لائن لیگل ایڈوائیز میں میں ہوں اشوک پانڈ یا آپ کا سوادت کرنے کے ساتھ ہمیشہ جیسے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اون لائن لیگل ایڈوائیز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں جس سے ہمارے لیگل انفرمیٹیوز آپ کو ملتے رہے آپ تک پہنچتے رہے ہیں دوستو ہم لوگوں نے بات کی اس کے پہلے کہ جو امنمنٹ آیا ہے موٹر ویکل ایکٹ امنمنٹ بل 2019 کا اس میں کون کون سی ساری چیزیں منشن کیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنشمنٹ بڑھ گیا ہے اگر آپ کسی کا وائلیشن کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ڈرائنگ لائسنس آپ کے پاس میں نہیں ہے یا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے یا آپ موبائل فون میں بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو کیا پنشمنٹ ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھارہ 183 سیکشن 183 کی جہاں پر فائن ہے اوور اسپیڈنگ مطلب آپ کو کئی جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں 20 کی رفتار میں گاڑی چلانی ہے یا 40 کی رفتار میں چلانی ہے یہ 80 کی سپیڈ ہے تو اگر آپ اس سے زیادہ سپیڈ میں جائیں گے تو that is we call the overspeeding اور اگر overspeeding آپ کرتے ہیں تو یہ فائن بڑھ گیا ہے جہاں یہ جو فائن ہے لگ بگ آپ کو 2000 روپے تک فائن دینا پڑ سکتا جو پہلے 400 روپے تھا overspeeding کے لئے آپ اس amendment bill motor vehicle amendment bill 2019 کے حساب سے فائن کو بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت ہی important ہے کہ اگر آپ کار چلاتے ہیں تو آپ seat belt لگا کے رکھئے اگر آپ نہیں لگائیں گے پکڑے جانے پر آپ کو دھارہ 194B کے تحت سجا کا پرابدھان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو جرمانہ ہے جو آپ کا چلان ہے وہ آپ کو دینا پڑ سکے گا 1000 روپے تک کا ابھی آپ 100 روپے دے کے بچ جاتے تھے اگر آپ نے اپنی گاڑی میں seat belt نہیں لگایا گاڑی چلاتے وقت تو نشت روپ سے آپ کو 1000 روپے تک کا فائن دینا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کئی بار آپ helmet بینا لگا کر کے motor bike چلاتے ہیں یا motorcycle چلاتے ہیں تو اس condition پر بھی آپ پہلے without helmet کے لیے 100 روپے کا فائن تھا لیکن قانون بدل گیا قانون بدلنے amendment ہونے کے بعد 2019 کا جو motor vehicle amendment bill ہے اس کے حساب سے آپ کو جو fine ہے دھارہ 194D کے حساب سے 1000 روپے تک کا fine لگے گا پہلے 100 روپے کا اب 1000 ہو گیا یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو seat belt لگانا ضروری ہے 1000 روپے زرمانہ آپ کو یا چلان کٹے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے بینا helmet گاڑی چلائی تو یہ بھی نشیت روپ سے آپ کا 1000 روپے جیب خرچ آئے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کو بہت ہی دھیان میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی گاڑی چلاتے بر تو آپ mobile phone کا استعمال نہ کریں mobile phone میں بات نہ کریں اگر آپ mobile phone کا استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو نشیت روپ سے آپ کو 5000 روپے کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے جرمانہ کافی ادھک ہے اس وجہ سے دھیان میں رکھئے کہ آپ اپنی security کے ساتھ میں بھی compromise مت کیجے اور اپنے پیسوں کے ساتھ بھی compromise مت کیجے کیونکہ آپ police person آپ کو 2500 روپے لے کر کے چھوڑیں گے نہیں آپ کو 5000 روپے کا چلان کٹے گا اور کئی جگہ جہاں پر کیمراز لگے ہوتے ہیں تو یہ سارے چلان آج کل online کر دیے گئے ہیں جب کبھی بھی آپ پکڑے جائیں گے چلان بڑھتے 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 آپ کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو نشید روپ سے اگر ایسا سوچیں کہ آپ highway میں جا رہے ہیں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا آپ mobile phone میں بات کرتے ہوئے نکلے آپ کا online چلان کٹ جائے گا 5000 روپے کا دوسری بار چلان کٹے گا 5000 روپے کا اور اگر آپ نے دو دین چلان کے بعد میں بھی نہیں تو آپ کا license کے ساتھ میں آپ کے گاڑی کا registration بھی cancel ہو سکتا ہے بہت strict regulation ہے اس amendment میں مجھے بات اور بھی اچھی لگی کہ جو motor vehicles ہوتے ہیں اگر کوئی disabled person ہے تو اب اپنی گاڑی کو وہ change بھی کرا سکے گا اس میں بدلاؤ کر سکے گا اپنے suitability کے حساب سے کئی لوگوں کے پیر خراب ہوتے ہیں وہ اکشم ہوتے ہیں کچھ کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس condition پہ اگر کوئی disabled person ہے تو وہ اپنی ability کے حساب سے اس گاڑی کو modify بھی کرا سکتا ہے یہ بھی permissible ہے یہ کافی اچھی چیز ہے جس سے انہیں اس گاڑی میں چڑھنے اترنے یا چلانے کے لیے سویدہ مل سکے دوستان آپ کو یہ ویڈیو یہ جانکاری کیسے لگے نشی تیوب سے آپ comment box میں mention کیجئے اس کے ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے request ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے whatsapp number آپ سب ہی مجھے comment box میں مانگتے تھے whatsapp number یہاں پر mention ہے whatsapp number پہ اپنے جو problemیں وہ share کر سکتے ہیں اور مجھے بات کرنے کے لیے appointment بھی book کر سکتے ہیں appointment book کرنے کے لیے آپ کو جو link ہے ہمارے whatsapp message میں بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو کی description میں بھی مل جائے گا جہاں سے آپ appointment book کر کے آپ اپنی personal problem کے لیے مجھے بات کر سکتے ہیں دوستو آپ سترک رہیے اور اس کے ساتھ ہی آپ قانون کا پارن کریے کیونکہ کئی بار آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف آتی ہے یا ایسے accident جہاں پر کسی کی یا آپ خود کی جان بھی جا سکتی ہے تو سترک رہیے اور ساوڑھان رہیے اس کے ساتھ ہی seatbelt اور helmet لگا کے چلیے جس سے آپ کی اور دوسروں کی بھی سرکشہ ہو پائے آپ کو یہ ویڈیو نشید روک سے کیسا لگا comment box پر mention کیجئے بہت دنیواز آپ کا کیمتی اور مہترپون سمجھ جو آپ نے ہمیں دیا